اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ ایک illegal society میں اور ایک fake society میں کیا فرق ہوتا ہے کہ normally کیونکہ راورپنڈی کے اندر تو زیادہ تر housing society ہیں وہ pre-launch stage کے اوپر ہی فائلیں بیچ رہی ہوتی ہیں جب ان کینو سی بھی اپروو نہیں ہوا ہوتا لیکن mostly انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ illegal status کے اندر ہی آ رہی ہوتی ہیں اس لیے وہ ایک قسم کا رسکی بھی ہوتا ہے لیکن definitely ان کے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں تو اس حساب سے وہ اپنے پراؤڈ بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی cover کے اندر بہت ساری fake societies بھی آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو اسی کے طرح سے آپ کو pre-launch offer کر کے اور ساری کہانیاں کر کے آپ کو پراؤڈ بیچ کے چلی جاتی ہیں تو fake society سے آپ نے کس طرح نہ بچنا ہے جی illegal or risk میں depreciate کرنا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ کو کوئی بڑا رسک نہ ہو بڑا نفصان نہ ہو اور آپ کے پیسے نہ ڈوب جائیں پہلے تو آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ legally approved housing society ہے اسی کے اندر invest کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی investment نہ کریں لیکن suppose ایک situation ہے جیسے چکری روڈ ہے mostly اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سارا ساری housing society ہیں جو اتنی بڑی بڑی launch ہوئی ہیں اور جو بھی development کر رہی ہیں یہاں پر ان کو noc نہیں ملا ہوا یہاں پر ساری illegal societies کھلاتی ہیں including partially جو آپ کا capital smart city ہے وہ بھی partial approval ہے باقی اس کا illegal میں آیا ہوا ہے تو یہاں پر اگر آپ نے کوئی investment کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا option ہوتا ہے تو یہاں تو پہلی option ہے کہ آپ investment نہ کریں دوسری option ہے کہ آپ نہ work out اچھا کریں اور آپ differentiate کر لیں گے fake society کونسی اور illegal society کونسی ہے اور کونسی illegal society مطلب investment کے لیے کچھ بہتر ہے اور باقی کونسی society آپ کے لیے بہت زیادہ رسکی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ illegal society جو ہوتی ہے وہ basically ان کے پاس زمین ہونی چاہیے زمین ہوتی ہے ان کی زمین company کے نام پہ ہوتی ہے اور physical اس کی location بھی موجود ہوتی ہے موکے کے اوپر جہاں پر ان کی boundary بھی بنی ہوتی ہے یا boundary ناب بھی ہو تو ان کے labels لگے ہوتے ہیں یا tags لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ انہوں نے اپنی marking کی ہوتی ہے تو ان کے ownership بالکل ہوتی ہے ان کے پاس document بھی ہوتے ہیں land کے اس company کے نام پہ تو آپ definitely land ownership ضرور چیک کرنی چاہیے کہ ان کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا چیز بیچنی ہے اگر آپ کے پاس زمین ہے تو ultimately آپ delivery کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو وہ کافی آپ کا رسک کم ہو جاتا ہے جو fake society ہے ایکچولی ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا یا تو ان کے پاس چند کنال زمین ہوگی یا بالکل بھی نہیں ہوگی صرف انہوں نے paper بیچنے ہوتے ہیں اور باتیں وہ بڑی کریں گے لیکن ایکچولی ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا نہ ان کے پاس land ownership کے document ہوں گے وہ نہ اتنی بڑی زمین ہوگی موقع پہ دکھانے کے لیے دوسری بات ہوگی جی نو سی پروسیس کے حوالے سے سب سے پہلے جو آپ کی illegal societies ہیں ان کا کہیں نہ کہیں آپ کا نو سی پروسیس ہو رہا ہوگا اس کے لیے apply کیا ہوگا اس کے کوئی documents ہوں گے جو انہوں نے land service کروائے ہیں اس کے documents ہوں گے جو application دی ہوئی ہے اس کی copy ہوگی جو وہاں سے receipt یا letter کو issue ہوا ہوئے یا planning permission ان کو ملی ہوئی ہے تو اس کا یقین ان کے پاس letter ہوگا اور وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں جو fake society ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نہ اس نے کچھ apply کیا ہوتا ہے نہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو actually ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے اگر وہ صرف باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں دکھا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ fake ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیسرا point یہ ہے کہ جو illegal societies ہوتی ہیں وہ mostly ان کے پاس اپنی ownership ہوتی ہے چیزوں کی جو offices ہیں جو گاڑیاں ہیں جو multiple ان کے site offices ہیں ہر چیز ان کی اپنی ownership ہوتی ہے اپنی ملکیت ہوتی ہیں fake societies کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ mostly آپ کے rented offices کے اندر بیٹھیں گے rented گاڑیاں ہوں گے rented guard ہوں گے ششکے ہوں گے لیکن سب قرائے کے ہوں گے اپنا کچھ نہیں ہوتا وہ یہ چیزیں ہیں بس ششکے دکھانے کے لیے اور مال بیچنے کے لیے ہوتا ہے بیچ کے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں لگتا چونسی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی offer دے رہے ہیں یا plot ہیں یا گھر ہیں یا apartment ہیں کوئی بھی اس طرح کی offer دے رہے ہیں تو جو آپ کی illegal society ہے وہ normally اس کی prices ہیں وہ عام market prices سے تقریباً 10-20-30% کم ہوں گی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا مطلب سپوز اگر کسی جگہ کا rate 20 لاکھ روپے چل رہا ہے تو یہاں پر ہو سکتا ہے 12-13 لاکھ 15 لاکھ اس طرح rate ہوگا لیکن fake society آپ کو ہو سکتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ کی بھی offer کرے 6 لاکھ کی offer کرے 4 لاکھ کی offer کرے لیکن یعنی کہ وہ اتنی اچھی offer کریں گے کہ وہ جو آپ کو یقین ہی نہیں آیا گا یا اتنا سستا plot کیسے مل سکتا بہت سستے plot یا بہت سستی offers آپ کو کرائیں گی تاکہ آپ کو attract کیا جائے اور آپ سے پیسے کیچے جائیں اور ڈان پیمنٹ بھی بڑی چھوڑی سی رکھیں گے تاکہ آپ کو ہر بندہ ہی وہاں پر لے سکے تاکہ کم ٹائم کے اندر زیادہ چیزیں بیچ کے اور وہ چیزیں لے کے رفو چکر ہو جائیں کیونکہ کم پیسے دے رہے ہوتے زیادہ لوگ سے ریسرچ بھی نہیں کرتے کسی نے کہنا ہے کہ پچار زار پر بھی ڈان پیمنٹ ہے اور باقی جی آپ نے دینا ہے تین سال میں پانچ سال میں تو پچار زار پر تو بندہ کہتا ہے چل یار میرا بھی کر دے میرا بھی کر دے کوئی اتنی زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتے کوئی بہت زیادہ بڑی انویسمنٹ نہیں ہے تو لوگ زیادہ کر لیتے ہیں اس کو یہ تو ایک نارمل ایکزمپل دے رہا ہوں کئی سوسائٹیوں تو ایسی جو کہتے ہیں دس ہزار دینے بیس ہزار دینے اس طریقے سے وہ کر کے اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہوں تو ایک اور فارق بھی ہے جی کہ اگر جو ہلیگر سوسائٹیز ہیں موسٹلی اس کے اندر جو کسی شہر کی بڑی مارکٹنگ کمپنیز ہیں بڑے ریال سٹیٹ کے لوگ ہیں وہ نارملی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو فیک سوسائٹیز ہیں نارملی کوئی بڑا گروپ اس کے ساتھ اٹیشنگ ہوتا نارملی آپ کو زیادہ تر وہ انڈر ہینڈ ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے کوئی ادھر ادھر سے کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے مارکٹنگ کے لوگ وہ نارملی مارکٹنگ کے نہیں ہوتے وہ آؤٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کا کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا بہت کام کیسز میں ہوگا کہ وہ تھوڑا بہت کسی کا بیکگراؤنڈ ہو یا آپ کچھے کوئی ڈیلیوری کی ہو ادھر وائز کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہوتا ایک اور بھی ڈیفرنس ہے کہ اس طرح کی جو جو ایلیگل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ بیکگراؤنڈ پیچھے ہوگا بہت ساری سوسائٹی ہیں جیسے فیسل ڈاؤن کو آپ لے لیں ایلیگلے فیسل ڈاؤن فیس ٹو لیکن پیچھے آپ کی سوسائٹیز سال چل رہی گے اس طرح ملٹی گارڈن ہے اس طرح بھی بلو ورڈ چٹی ہے اس کی بھی کوئی بیکگراؤنڈ ہے ڈیفرنٹ سوسائٹیز چل رہی گے چپٹہ سمارٹ چٹی ہے یا اور بھی کوئی سوسائٹی ہیں جو بیکگراؤنڈ کے ساتھ چل رہی گے تو کافی زیادہ ایک سکیور ہوتی ہیں کہ یا اور پہلے بھی ڈیلیور کیا ہوا ہے تو یہاں بھی ڈیلیور ہو جائے گا لیکن جو فیسل ڈائٹی ہیں نہ بیکگراؤنڈ ہے نہ کچھ پتہ ہے تو ایکچلی انہوں نے نہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا ہے